بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس وقت پھر فائدہ نہیں ہوگا اس اندازے کا میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا خبردار کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر چھوٹا دل نہ کیا کرو اپنا دل چھوٹا نہ کیا کرو بلکہ اگر کوئی ترقی کر رہا ہو تو اللہ کا شکر عطا کرو کہ کوئی تو خوشحال ہوا میں نہ صحیح میں نہ صحیح مگر کوئی تو خوشحال ہوا یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر دل چھوٹا کرنا اور کٹی کٹی اور جلی جلی باتیں کرنا ایک صاحب ہمارے ساتھ میرے بزرگ تھے انہوں نے بڑا چھا جملہ کہا میں وہ حدیہ کرنا وہ فرمان لگے کہ لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں ایک اپنی عقل ایک دوسرے کا پیسہ ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے بھئی آپ کا کیا مطلب کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ فلاں کیاں گئے تھے میں نے کہاں جی گیا تھا وہ تو رشوت لیتے ہیں تو میں نے کہاں تنخہ بھی لیتے ہیں یا نہیں کہلیں ہاں تنخہ بھی لیتے ہیں میں نے کہاں میں نے تنخہ کے پیسوں سے کھانا کھایا ہے بھئی آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ رشوت لیتے ہیں سلوات پڑھنے طرح محمد و حالب اللہ انہیں ہدایت دے اللہ انہیں نیکی سے نوازے اللہ ان کو ان برائیوں سے بچائے مگر کوئی مصبت پہلو بھی تو ہوگا کسی میں میں ان بچوں سے ایک اور نصیحت کروں گا کسی سے نفرت نہیں کرو کسی سنی سے نفرت نہیں کرو کسی ہندو سے نفرت نہیں کرو کسی عیسائی سے نفرت نہیں کرو نفرت کرنے والا علی کے دروازے کا بندہ نہیں ہے پیار بانٹنے والا محبتیں بانٹو اچھائیاں دیکھو مصبت چیزیں دیکھو بھئی بریلوی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں دیوبندی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں میں ان سے کہتا ہوں شیعوں میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی تم اچھائیاں دیکھو برائیاں نہیں دیکھو ایک نبی نے اپنے حواریوں سے یعنی اپنے امتیوں کے امت میں سے کچھ لوگوں سے ایک کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس میں کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے اس کے اندر کیڑے اٹھ رہے تھے زخمی تھا اس کی بہت بری حالت تھی تو سب نے کہا نی جی کوئی چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہے حضرت فرمایا تمہیں اس کے چمکتے بھی دانت نظر نہیں آ رہے کوئی اچھی چیز تو دھونڈ لو کسی کے اندر میں اس آیت کی تفسیر میں بات کر رہا ہوں موضوع سے ہٹ کر نہیں گول رہا حسد کرنے والے عزیزانِ گرامی اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں محسود کو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے مجھے بتائیے جنہوں نے اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کیا کیا ہوا اہلِ بیعت کے ساتھ اللہ نے اور عزت بڑھا دی اللہ نے اور ان کا احترام بڑھا دیا وہ جیسے جیسے ظلم کا شکار ہوتے چلے گئے ایسے ایسے معاشرے پر حاکم بدے چلے گئے بتائیے جتنا پیسہ علی کا ذکر روکنے کے لئے خرچ ہوا تاریخ میں اتنا کسی اور پر خرچ ہوتا تو وہ میوزیم میں بھی نہ ملتا لیکن جتنا آج علی کا احترام ہے معاشرے میں کسی کا ہے ہی نہیں احترام اور اگر کوئی برابری کرنے کی بات بھی کر رہا ہوتا تو اسی مسئلک کا علم اسے ٹوکتا ہے ان کا احترام اپنی جگہ مگر علی علی ہے یعنی خود اسی کو اسی کے مسئلک کا علم کہتا ہے علی کے برابر بات نہیں کرو ان کا مقام بہت بلند ہے مگر علی کا مقام علی کا مقام ہے تو وہ جو چاہوں گا نبی نے ایک سفر میں کسی سے خجوریں اس نے کھلائی نبی کو سرکار نے خجوریں کھا کے فرمایا جب مدینہ آگے تو میں بھی تمہیں خجوریں دوں گا سرکار کی رہلت ہو گئی وہ آگیا حضرت ابوبکر کا دور ہے اس نے کہا نبی نے فرمایا تھا مدینہ آگے تو خجوریں دوں گا حضرت ابوبکر نے بے صافتہ کہا علی کو بلاؤ مولا علی تشریف فرما ہوئے حضرت ابوبکر نے فرمایا علی یہ خجوریں مانگ رہا ہے نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مدینہ آگے تو خجوریں کھلاؤں گا مولا علی نے تین مشت خجوریں اس کے دامن میں ڈال دی صحابہ اکرام نے پوچھا یا اب ابکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے فرما نے لگے جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یہ اللہ کی باتیں ہوئی ہیں یا علی کی باتیں ہوئی ہیں ساری رات سرکار نے مجھ سے اللہ کی بات کیا ہے یا علی کی بات کیا ہے اور جو علی کی باتیں مجھ سے کی ان میں سے ایک بات نبی نے یہ فرمایا اِنَّا كَفَایَا میں نے کیوں کہا علی تم دے دو فرمایا اِنَّا كَفَایَا وَكَفَا عَلِيِّنْ فِي الْعَدْلِ سِوَاح میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے عزید و حسد خبردار بچوں سے عرض کر رہا ہوں حسد کسی سے نہیں کرو یہ وہ بیماری ہے جو اہلِ بیعت کے دشمنوں میں پائی جاتی ہے اہلِ بیعت کے چاہنے والوں میں نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اہلِ بیعت کے ساتھ حسد کی بنیاد پر اس آیت کی تفسیر میں مولا علی نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں نے بابا کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ اپنایا ہے اور قرآن سورہ مبارکہ نسا میں اللہ نے محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بتایا ہے ہمارے معاشرے میں جو زیادہ تر چیز رائج ہے وہ حضرت یوسف کے بھائیوں والی رائج ہے جبکہ ہونا چاہیے جو اللہ نے نسخہ بتایا ہے ہیں دونوں قرآن کی آیتیں سورہ یوسف کے اندر ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے سب جمع ہو کر گیارہ بھائی جمع ہو کر کہتے ہیں اقتلو یوسفا واقو انہا ہوا احبو الہ ابینا منہ آؤ چل کر یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں اس لیے کہ یوسف بابا کے نزدیک حمادی نسبت زیادہ قربت رکھتا ہے بابا اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں جب ہم اسے مار دیں گے تو پھر ہم ہوں گے بابا کی محبت ہمیں مل جائے گی یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر محبتیں لینی ہیں تو ان لوگوں کو رستے سے ہٹا دیا جائے جن سے محبت ہو رہی ہے پھر وہ ہٹ جائیں گے تو پھر ہم آگے آ جائیں گے یہ قرآن میں کچھ لوگوں نے سوچا تھا ایسا اور ایسا کرنے کے لیے چلے گئے حضرت یوسف کو مارنے کے لیے یعنی کسی کو ہٹا کر کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر خود بیٹھنے سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اسے ہٹا کر خود بیٹھوں گا تو مجھے وہ مقام مل جائے گا اس کی قرآن نے مضمت کی ہے تم کسی کو ہٹا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے ہر شخص اپنی روٹی مقدر میں لے کر آیا ہے ہر شخص اپنا مقام اللہ سے لکھوا کر لائے کوئی کسی کی روٹی نہیں کھاتا کوئی کسی کی جگہ نہیں جاتا یہ ایک طریقہ قرآنی طریقہ قرآن میں بیان ہوا قرآنی تو نہیں لیکن قرآن میں بیان ہوا ہے اور ایک طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے اور وہ طریقہ کیا ہے ان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تم ایمان اپنا پکہ کرو اور کردار اپنا مضبوط بناو سَيَجَعَ اللَّهُمُ الْرَحْمَانُ وُدَّا تو پھر لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ ڈالے گا تم اپنا ایمان مضبوط کرو اور تم اپنا کردار مضبوط کرو سَيَجَعَ الْرَحْمَانُ وُدَّا اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈالے گا جب یہ آیت کسی نے مولا کے سامنے تلاوت کر کے پوچھا کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے مولا مسکرائے فرمائے ہم اہلِ بیت کی شان میں ہیں ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں مضبوط کرنے والا اللہ ہے اور الحمدللہ ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں ریبورن اہلِ بیت کے نام سے ایک سائیڈ ہے جا کر بچے اس کا وزٹ کریں چھے سو سے زیادہ غیر مسلم جو مکتب اہلِ بیت میں آئے ہیں انہوں نے مولا علی کی محبت کو محور بنایا ہے علی کے کمالات کو محور بنایا ہے پچھلے دنوں ایک جوان کہنے لگا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں علیہ وآلہ تک میں نے کہا بھائی ہمیں بھرتی نہیں کرنی میں اپنی بات کر رہا ہوں وجہ بتاؤ کہ کیوں شیعہ ہو رہے ہو تو میں نے کہا سچ بتاؤ ہماری وجہ سے نہیں ہونا ہمارا حال اچھا نہیں ہے کیوں آ رہے ہو کہنے لگا نہیں جی میں آپ کی وجہ سے یعنی آپ کی قوم کی وجہ سے نہیں آ رہا بلکہ دو باتوں کی وجہ سے آ رہا ہوں جملہ بڑا اچھا تھا وہ ویڈیو بھی اس کی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہوئی ہے مجلس میں کھڑا ہو گیا تھا پڑا لکھا جوان ایم فل کر رہا تھا کسی شعبے کسی موضوع میں اور کہنے لگا جی میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرح ہونا چاہتا ہوں تو میں نے کہا جی کیوں تو کہنے لگا دو باتوں کی وجہ سے میں آپ کی مکتب میں آ رہا ہوں ایک عظمت علی ایک صبر حسین کیا کمال کا جملہ ہے